الحمدللہ رب العالمین اور صلاة والسلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام یا سن القرآن نام کے ساتھ سان تفسیر کا لیسن نمبر 4.39 ہے یعنی چہتے سورے کا لیسن نمبر 39 اور تھی میں سورہ نیسا آیت 47 عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین اوتو الكتابہ آمنو بما نزلنا مصدقا لما معاکم من قبل انت میں ساوجوہا ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں یا ایوہ روٹ ورڈ ہے علیف یا یا سے معنی اے لوگو او یو اللذین علیف لام لام زالیہ سے معنی جو ہو او تو علیف تا یا سے معنی دیے گئے آرگیون الكتابہ تاف تابہ سے معنی کتاب دبک آمنو علیف میم نون سے معنی ایمان لاؤ بیلیو بیمان با میم علیف سے معنی اس پر جو ان ووٹ نزلنا نون زالام سے معنی ہم نے نازل کیا وی ہیو ریویڈ مصدقہ سود دال قاف سے معنی تزدیق کرنے والا کنفرمنگ لیمان لا میم علیف سے معنی جو ووٹ از ما کم میم آئین سے معنی تمہارے پاس من میم نون سے معنی سے وی ایفیس بجوہا واو جیمہا سے معنی چہرے فیسس اور کانٹیننسز فنرودہا وا دال دال سے معنی پھر اُلٹ دے ان ٹرن دیم علا آئین لام یا سے معنی پر اون ادباریہا دال باروا سے معنی ان کی پیٹ دیر بیکس آو علیف واو سے معنی یا اور نلعنہم لام آئین نون سے معنی ہم ان پر لانت کریں وی کرس دیم کما کاف میم علیف سے معنی جیسے ایس لاننا لام آئین نون سے معنی ہم نے لانت کی وی کرس اصحابہ سواد حابہ سے معنی اصحاب کمپینینز اور فیلوز اصبت سین باتہ سے معنی ہفتہ انگلیش میں دس ابت کہتے ہیں سیٹڈی اصل معنی ہے وکانا کاف واو نون سے معنی اور ہے این ایس امرو علیف میم روا سے معنی حکم کمائنمنٹ اللہ علیف لام ہا سے معنی اللہ اللہ مفعول فاعل لام سے معنی ہو کر رہنے والا Always executed phrase by phrase translation دیکھیں اردو میں یا ایوہ اللہ اے لوگو جو اوتل کتابہ کتاب دیئے گئے آمنو بما نزلنا ایمان اللہ اس پر جو ہم نے نازل کیا مصدقا لما معاکم تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے میں قبلی اس سے پہلے انمک مسا وجوہ کہ ہم مٹا دیں چہرے پنردہ علا ادباریہ پھر ان کو لڑ دیں ان کی پیٹ کی طرف او نلانہم یا ہم ان پر لانت کریں کما لاننا اصحاب السبت جیسے ہم نے ہفتے والوں پر لانت کی وقانا امرو اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے کمپلی ٹرانسلیشن دیکھیں اے لوگوں جو کتاب دیے گئے ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا تصدیق کر دی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں چہرے پھر ان کو اُلٹ دیں ان کی پیٹ کی طرف یا ہم ان پر لانت کریں جیسے ہم نے ہفتے والوں پر لانت کی اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے فریز بھائی فریز ٹرانسلیشن انگلیش میں دیکھیں یا ایوہ اللہ زینہ او یوہو اوتو الكتابہ آر گیون دبک آمنو بیما نزلنا believe in what we have revealed مصدقل لما معاکم confirming that was already with you من قبلی before this ان نقمی سا وجوہ that we efface faces فنردہا علا ادباریہ and turn them on their back اور نلعانہم or we curse them کما لعانہ اصحاب السبت as we curse the fellows of سبت وکانا امرو اللہ مفعولا the commandment of اللہ is always executed complete translation دیکھیں او یو who are given the book believe in what we have revealed confirming that was already with you before this that we efface faces and turn them on their back or we curse them as we curse the fellows of سبت the commandment of اللہ is always executed تفسیرات دیکھیں سورے نساء آیت 47 under focus ہے اس کا پہلا فریز ہے اے لوگو جو کتاب دیئے گئے ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا اہل کتاب کو اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لانے کی دعوت ہے خاص طور پر اس لئے بھی کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے یعنی کرنٹ آیت جو فوکس میں ہے اس کا پہلا حصہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے اہل کتاب کو جس میں یہود اور نصارہ دونوں آتے ہیں ان کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے نازل کیا ہے یعنی اللہ کا کلام ہے اور اس لئے بھی ان کو تعقید کی جا رہی ہے کہ وہ اس بات کو پہچان گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق ہے اور آپ پر جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ بے شک اللہ کا کلام ہے اس بات کو اہل کتاب بہت اچھی طرح پہچان گئے تھے اس بات کو جان گئے تھے لیکن حق کو پہچان کے بوجود بھی انہوں نے حق کا انکار کیا بلکہ اس حق کو لوگوں سے چھپایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورا تو انجیل دی ہے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی جس طرح سے ایک آدمی اپنے بیٹے کو یقینا پہچانتا ہے اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اسی کا بیٹا اسی طرح یہود اور نظارہ یہ بات صرف واقف تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقینا اللہ کے رسول ہے اور بعض ان میں سے امر واقع کا باوجود یہ کہ خوب جانتے ہیں مگر اخفا کرتے ہیں یعنی اس حق کو جاننے کے بوجود بھی اس حق بات لوگوں سے اخفا کرتے تھے یہ چھپاتے تھے اس ایسائے سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب آپ سلسل کے حق ہونے کو پہچان چکے تھے لیکن اس حق کا صرف انکار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ عوام سے اس حق بات کو چھپاتے بھی تھے تاکہ ان کی جھوٹی شان و شوقت سماج میں قائم رہے یعنی اپنی چھوٹی شان اپنی چھوٹی شان و شوقت خائم رکھنے کے لئے سماج کو گمراہ کرتے تھے ان سے حق چھپاتے تھے ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو نبوت کا تاج پہننے کا موقع نہ ملے یعنی یہود خاص طور پر یہ چاہتے تھے کہ نبوت انہی کی نسل میں آئے یہ اور بات ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا اور اللہ کے کلام کو رد کیا اللہ کے رسالت کو ہمیشہ ہر دور میں رد کیا جبکہ قرآن وہی ایک خدا کی تعلیم دیتا ہے یعنی ان کے پاس جو اللہ کی کتابیں ہیں ان میں جو تعلیم ہے قرآن بھی وہی تعلیم دیتا ہے یعنی قرآن وہی ایک خدا کی تعلیم دیتا ہے وہی رسالت و آخرت کا تصور دیتا ہے وہی حرام و حلال کی تعلیم دیتا ہے جو پیسلی کتابیں دیتی ہیں بلکہ تزدیق کرتا ہے کہ تورات اور انجل بھی اسی خدا کی طرف سے نازل شدہ ہے یعنی قرآن کی جو تعلیم ہیں وہ ویسی ہے جیسی کی پیسلی کتاب کی تعلیم ہیں بلکہ قرآن تو یہ بھی تزدیق کرتا ہے کنفرم کرتا ہے کہ تورات اور انجل بھی اللہ ہی کی نازل کردہ کتابیں ہیں تزدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے یعنی قرآن تزدیق کرتا ہے یہ موجود اللہ کی کتاب تزدیق کرتی ہے کہ پیسلی کتاب یہود و نصارہ کے پاس جو ہیں اللہ ہی کی طرف سے ہے یعنی یہ قرآن اس کتاب کی تزدیق کرتا ہے جو تمہارے ساتھ ہے یعنی تزدیق کرتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ حق کو پہچان کر حق کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر ڈالتا ہے تو یہ یقینی بات ہے کہ رب سلجلال کے ہاتھوں سخت سزا پائے گا اتنی سخت کے دوسروں کے لئے عبرت کا باز بن جائے چونکہ وہ حق کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے جان گئے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے محمد صلی اللہ اللہ ہی کے رسول ہے اس کے باوجود وہ حق کو چھپاتے تھے بلکہ دنیا والوں کو غلط راستہ دکھاتے تھے حق کو چھپا کر باطل کا راستہ دکھاتے تھے اور اس طرح سے وہ عوام کو گمراہ کر دیتے تھے اس لئے اللہ نے ان پر لانت کی ہے ممکن ہے اللہ ان کے چہروں کو مسک کر دے یعنی بگار دے ان کو ڈراؤنے کر دے یا ان کو لانت زدہ بندر بنا دے جیسا کہ ان کے باب دادا کی ایک جماعت یعنی اصحاب سب کو ان کے فس کے بنا پر کیا تھا چونکہ یہ لوگ حق جان کر غلط راستہ اختیار کے ہوئے تھے لوگوں کو بلکہ بھٹکا رہے تھے غلط راستے پر ڈال رہے تھے تو این ممکن ہے کہ اللہ ان پر لانت کر دے ان کے چہروں کو مسک کر دے یا دراؤنے کر دے یا بندر جیسے کر دے جیسا کہ ان کی باب خرر کیا تھا اور انہیں حکوم تھا کہ مسئلہ نہ پکڑے اور پھر ان کی آزمیش کے لئے مسئلہ سمندر پر سر اٹھا اٹھا کر نظر آتی تھی تو ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی حکوم کی تعمیل نہیں کی وہ مسئلہ پکڑنے میں مصروف ہو گئے اور ایک جماعت ان کو روکتی نہیں تھی یہ سمجھتی تھی کہ ان کا اپنا رکی رہنا کافی ہے اور ایک جماعت ایسی تھی جو خود اللہ کی عبادت کرتی تھی اور دوسروں کو اللہ کی نافرمانی سے روکتی تھی تو وہ ایک جماعت جو لوگوں کو روکتی تھی اللہ کی عبادت کرتی تھی اللہ نے اس جماعت کو عذاب سے بچائے رکھا واقعی دو جماعت پر اللہ نے عذاب نازل کر دیا ان سے کہہ دیا کہ تم زلیل و خار بندر بن جاؤ تو تمام انسان بندر جیسے ہو گئے یعنی ان کی شکل صورت بندر جیسی ہو گئے کہا جاتا ہے کہ چند دن میں ان کی موت بھی واقعی ہو گئی تو اس کا ذکر دیکھیں سورے بخرا میں اور بے شک تمہیں وہ لوگ بھی معلوم ہیں جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادت کی تھی پھر ہم نے ان سے کہا تم زلیل بندر ہو جاؤ یعنی اس طرح سے زلیل بندر کرنا موجودہ نافرمان یہودیوں کے لئے بھی ممکن ہے وہ اس کام پر یقینا دسترس رکھتا یعنی اللہ چاہے تو کسی بھی دور میں کسی بھی نافرمان کو وہ سزا دے سکتا ہے اور وہ چاہے تو ایسا بلکل کر سکتا ہے انہیں دنیا و آخرت میں زلیل و خار اور بے عزت کر سکتا ہے جیسا کہ اس نے اصحاب سبت کے ساتھ کیا تھا یعنی جیسا اصحاب سبت کو دنیا میں بھی زلیل کیا اور آخرت میں بھی ان کے لئے زلط لکھ دی ویسے ہی ان نافرمان کو جو حق چھپاتے ہیں لوگوں کو باطل کا راستہ دکھاتے ہیں ان پر بھی اصحاب سبت کے جیسا عذاب نازل کر دے یہ اللہ کے لئے این ممکر ہیں بلکہ بری سزا ہے وہی جس پر اللہ نے لانت کی اور اس پر غزب نازل کیا اور بعضوں کو اس میں سے بندر بنایا اور بعضوں کو خنزی یعنی سور بھی بنایا ہے بعض جماعتوں کو بعض خوموں کو اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی وہی لوگ درجے میں بدتر ہیں اور راہے راستے بھی بہت دور ہے اللہ کی وحدانیت کا جو راستہ ہے وہ اگر کوئی انسان چھوڑتا ہے تو بائی ڈیفولٹ خود بخود ہی وہ لعنی اصحاب السبت کہ ہم مٹا دیں چہرے پھر ان کو لرد دیں ان کی پیٹ کی طرف یا ہم ان پر لانت کریں جیسے ہم نے ہفتے والوں پر لانت کی چہرے پیٹ کی طرف کر دیں کہ مانی یہ ہے کہ چہرے سے آنکھ ناکھ مو کان وغیرہ ایسے مٹا دیں جیسے کہ پیٹ کی طرف تمام آزا غائب رہتے ہیں اس کے ایک مانے ہوئے یا ان کے مصد شدہ چہرے جیسے سامنے کی طرف نہیں پیٹ کی طرف ہوں گے ان سے ان کی شکل اور حیکل زلط آمیز ہو جائے گی اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ رخ پھیر کر ظلیر وخار ہو کر بھاگ جائیں گے یعنی مختلف معنی مختلف مفسری نے بتایا ہے اس فریز کے چہرے پیٹ کی طرف کر دیے جانے ایک معنی تو یہ ہے کہ چہرے سے نخوش مٹا دیے جائیں یعنی ناک آنک کان وغیرہ ہی سرے سے اللہ مٹا دے یا چہرے کو مس کر دے بگار دے یا ان کو پیٹ کی طرف کر دے یعنی ایسے کر دے جیسے کی پیٹ کی طرف کوئی نخوش نہیں ہوتے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ وہ زلط وخاری سے رخ پھیر کر میدان چھوڑ کر فرار ہو جائے اور بے شک اللہ اس بات پر پوری طرح خادیر ہے اور وہ ایسا ضرور کر سکتا ہے اگر وہ چاہے وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سو فیصد اس بات پر خادیر ہے جو فیصلہ کرے اس پر عمل کر دے جو سزا چاہے وہ اپنے بندوں کو دے ڈالے اہم نکار دے ہی اس تفسیر کے کئی وجوہات ایسے تھے جن کی بنا پر اللہ نے یہود پر لانت کی ہے ان میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ کی رسالت کو حق جانتے تھے نتیجتا انہیں یہ بھی شعور تھا کہ خوران اللہ کا کلام ہے لیکن حق کو پہچا لے کے باوجود وہ صرف حق کا انکار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کی رہنمائی کرنے کے بجائے ان کو حق سے بدزن کرتے تھے اور اس طرح عوام کو راہ راز دکھانے کے بجائے گمراہ کر دیتے تھے کسیر عوام ان کی حق دشمنی کے سبب گمراہ ہو گئی بلکہ آج بھی ہے اس لئے اللہ نے ان پر صرف لانت ہی نہیں کی بلکہ یہ دھمکی بھی دی کہ اگر وہ حق سے دشمنی کا رویہ نہیں بدلیں گے تو عین ممکن ہے کہ اللہ ان کے چہرے مسک کر دے بلکہ انہیں زلیل و خار بندر یا خنزیر بنا دے یا ان کے چہرے پیٹ کی طرف پھیڑ دے کہ وہ عوام کو ایک عجیب زلیل و خار مخلوق نظر آنے لگے اور سب کے لئے عبرت کا باز بن جائیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین